کیا سوال کیا آپ نے بچانے کے لئے کیا سوال آپ کا اس دن جس دن دنگا ہوا یہ سوال دہرائی ہے سوال ریپیٹ کیجئے میں سوال ریپیٹ کر رہا ہوں اس دن جس دن دنگا ہوا تھا آپ سوال ریپیٹ کیجئے بچانے کس کو بچانے کے لئے کیا ہم اپنے جو پیڑیت ہیں جن کے گھر گرائے گئے ان کے زخموں پر مرحم لگانے کے لئے نہیں پہنچے اسلام علیکم ورحمت اللہ ہاں ناظرین آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ گودی میڈیا کو خوب جم کر لٹارتے ہوئے حضرت مولانا مفتی سلیم صاحب قاسمی جینل شکرٹی جمعیت علامہ میں وعد ہیں انہوں نے کیا ہی شاندہ قریقے سے میڈیا والے کو مطور جواب دیا ہے جو غلط طریقے سے ریپورٹنگ کر رہا تھا ناظرین اکرام آپ سبھی واقف ہے کہ گودی میڈیا کا چہرہ اس وقت کیسا ہے کیسے ان لوگوں نے غلط غلط ریپورٹنگ کی ہے ناظرین اکرام یہ لوگ مسلمانوں خلاف باتیں کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے اگرچہ سبھی لوگ ایسے نہیں ہیں لیکن اکثر لوگ ایسے ہی ہیں پبلک کے عوام کے سوال میڈیا پر نہیں لاتے بلکہ خود ہی سے سوال بنا کر جھوٹا پروپیگنڈا بنا کر پیش کر دیتے ہیں آپ اس ویڈیو میں خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ میڈیا والا اپنی سوال میں فستہ جا رہا ہے اور جھوٹا جھوٹ بول رہا ہے ناظرین اکرام اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور شیئر کیے اور دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک میں امن و امان کا محل قائم فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جو بلڈوجر کی کاروائی ہوئی ہے اس کو لے کر کے ان لوگوں کا کیا اسٹینڈ ہے سر کیا اسٹینڈ ہے اسٹینڈ کیا پوچھے یہ جو کاروائی ہوئی ہے ہم تو سرکار سے یہ ریکویش ہم کر رہے ہیں اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو طریقہ ہے آپ کا ظلم کا یہ ظلم کا طریقہ ہے انیائے کا طریقہ ہے آپ جو بھی دنگا ہوا سب اس سے دکھی تھے پورا علاقہ پر بھاوی تھے اسے یہاں چھتیس برادری رہتے ہیں یہاں کوئی ایک کمیونٹی نہیں رہتی ہے اس پورے میواد چھیتر میں انیس سو بانوے میں بابری مسجد جب شہید ہوئی تھی تب کوئی دنگا نہیں ہوا سن سی تالیس میں تب یہاں کوئی بڑا فساد نہیں ہوا لیکن اب یہ ایک طرح سے پروپیگنڈے کہتے ہیں کہ ایجنڈے کے تحت اس علاقے کو بھی دنگوں کی آگ میں جھوکنے کی جو کوشش ہو رہی ہے پھر میواد کی بھائی چڑے کی جڑے بہت مضبوط ہیں اس طرح سرکار جو نفرت پھیلانے والے ہیں ان کو پشت پناہ ہی دے کر کے کامیاب تو میوادی اس کو نہیں ہونے دیں گے باقی یہ جو ظلم ہوا ہے اس کے لیے تو ہم سرکار سے گزارش کرتے ہیں کہ ابھی بھی سملنے کا وقت ہے آپ لوگ جو دنگائی ہیں جو بھی آپ کے پاس سب کچھ ذرائیں ہیں سب کچھ وسائل ہیں ٹی وی فٹیز ہیں آپ ان کے مادھیم سے ان کو چنہیت کیجئے ہم پکڑ پکڑ کے آپ کا سہیو کریں گا ہم یہ پرشاسن سے بار بار کہہ کے آگئے ہیں جمعیت علماء ہند بچانے کے لیے تو پہنچ جاتا ہے جب بلڈوجر کی کاروائی ہوتی ہے جب دنگا ہوتا ہے اس دن جب ہوا تھا تب کہ آپ لوگوں کی ٹیم آئی تھی لوگوں کو دیکھنے کے لیے جس طرح سے لوگوں کو کیا سوال کیا آپ نے بچانے کے لیے میں سوال ریپیٹ کر رہا ہوں اس دن جس دن دنگا ہوا تھا آپ سوال ریپیٹ کیجئے بچانے کس کو بچانے کے لیے یا ہم اپنے جو پیڑی تھے جن کے گھر گرائے گئے ان کے زخموں پر مرحم لگانے کے لیے نہیں پہنچیں ہاتھوں نہیں پہنچیں ارے یہاں سب کی دکانیں ہیں یہاں صرف مسلم کمیونٹی کی دکانیں نہیں ہیں ہندو کی دکانیں گریئے ہیں تو سب کے لیے آئے ہیں ہم یہاں پہ یہ مت سوال کیجئے آپ بھی اپنا کردار سچائی سے نبھائی ہے جمعیت علمہ وہاں پہنچ جاتے ہیں کون سے سوال کیا آپ طریقے سے سوال کیجئے تو اوز کے سوال سے زہر لگ رہا ہے آپ کا سوال ٹھیک نہیں ہے مولانا صاحب جہر نہیں ہے مولانا صاحب جہر ہے آپ کو لگ رہا ہے پہلے دن سے جہاں پر ہے اور جب ہم لوگ پرشاشن سے اس اکتیس تاریخ کو دنگا ہونے سے پہلے پیس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی ہمارے سب لوگ پرشاشن سے مل کر کے ہم نے یہ کہا تھا کہ پختہ انتظامات کیا جیسے انپوٹس ہیں ایسی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں جن سے حالات بگڑ سکتے ہیں تو یہ چیز ہے ہم نے ہمارا ریکوڈ ہے آپ پوچھئے ستائیس تاریخ کو جمعیت علمہ کی ٹیم ملی تھی سرکار کچھ لوگ ہیں پرشاشن کے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسا انپوٹ تھا حالات بگڑ سکتے ہیں ہم نے ستائیس تاریخ کو یہاں ایس پی صاحب چھٹی پر تھے اور وہاں جو ایس اے ایس پی تھی ان سے ہم لوگوں نے جمعیت علمہ کی ٹیم نے پوری پیس کمیٹی کی ٹیم نے ان سے یہ ریکویشٹ کی تھی کہ حالات ٹھیک نظر نہیں آ رہے ہیں اس طرح کے حالات بنتے ہیں اس لئے آپ شرکسہ کے پوکسہ انتظامات کیجئے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پہاڑی علاقہ ہے انہی علاقوں سے پتھر باجی بم بندو کے ساتھ کہنے کے لئے تو آپ کچھ بھی کہہ دیجئے کون کہہ رہا ہے کون کہہ رہا ہے بتا آپ کہہ رہے ہیں تو کون کہہ رہا ہے بتا آپ یاترہ میں صامل تھے کون کہہ رہا Ramsay صوبہ یاترہ میں تم کچھ بہت سوال خود سے سوال بنا رہے ہو کوئی نہیں کہہ رہا کھوڑ سے سوال بنا رہے ہو بھئی ہے طریقے سے سوال کیجئے گلت سوال مت کیجئے جو کوئی کہی نہیں رہا گصہ ہونا ہے مجھے تم سوال گلت کرو گے تو میں گصہ ہوں گا جبردستی گصہ کریں گے ہم لوگ کیوں ارے کس نے سوال کیا یہ سوال تو اور تھے لیکن آپ گستہ ہو رہے ہیں تو سوال کریں سوال آپ بتائی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کون سے گھر دیکھ رہا آپ کو یہاں گھر بستی ہے یہاں پہ گھر ہے یہاں ہسپٹل ہے یہاں پریشان لوگ اپنے اپنے بیماروں کو لے کر کہتے ہیں پہچان کیسے ہوگی جو اس دن ہوا انسا میں جون لوگ تھے دنگائی تھے ان کی پہچان کیسے کی جائے پہچان کیجئے نے پرشاسن کس لیے ہے جب سرکار سب کہا گیا تو انہوں نے ہمیں یہ آشواست کیا ہمیں ایس پی نے یہ کہا کہ اس یاترہ کے اندر جب ہم نے کہا کہ لوگ اس طرح ڈھمکی لہجے میں یہاں آ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ ہم یہاں تلواروں کے ساتھ آئیں گے ہم یہاں پہ ہتھیاروں کے ساتھ آئیں گے تو ایس پی نے ہمیں یہ آشواست دیا کہ تم تلواروں اور اس کی بات کر رہے ہو یہاں میں کرپان کی جازت نہیں دوں گی پھر لوگ کیسے آگے ان گاڑیوں میں کیسے آگے اور اتنے سارے لوگ پتھر چلانے کے لیے کیسے آگے یاترہ میں کیسے آگے وہ لوگ پتھر والے پتھر کہاں سے آگے کہاں سے چلے یہاں ہوا دنگا اُلٹے سیدھے سوال کر رہے ہیں ان پریواروں سے بھی ملے آپ لوگ ان پریواروں سے بھی ملے جو مل رہے ہم لوگ ابھی بڑکلی پہ بڑکلی پہ جہاں ہاتھ سا ہوا ہماری جمعیت علمہ کی ٹیم ملکہ یہ وہاں سب سے مل رہے ہم لوگ یہ بھائی یہ میواد کا بھائی چاڑا باہر سے آگے بگاڑنے کی بات مت کی